اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمیہ رسو اکھار اور آج جو ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے موکلی آئی چکن بہت مزیگی ریسپی بنتی ہے ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کی جگہ تمام سپائسز وہی ہیں جو گھروں میں یوز ہوتے ہیں ایک بڑی پیاز تھی اسے میں نے براؤن کر لیا ہے اگر آپ کا براؤن پیاز تقریباً یہ حاف کپ ہے کیونکہ پیاز اچھے خاصی بڑی تھی ایک ٹوماٹر ہے اسے میں نے چوب کر لیا ہے یہ ٹوماٹر بھی بڑے سائز کا تھا اس کے علاوہ ٹری فورتھ کپ یہاں دہی ہے نمک ٹو ٹیسٹ صرف مرچوں کا پورٹر ڈیرھ ٹی سپون زیرا ڈیرہ ڈیسپون دھنیا پورٹر ڈیسپون چارڈ مسالہ پورٹر ڈیسپون تین سے چار ہری مرچیں تھیں اسے میں نے چوب کر لیا ہے اس کے علاوہ ٹیسپون ہلڈی ہے گرم مسالہ پورٹر ڈیسپون ڈیرہ ڈیسپون ڈیرہ ڈیسپون آپ اس کی جگہ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں ثابت کر مسالہ ہے اس کے اندر ایک دالچینی ہے ایک بڑی الہچی ہے دو تین لونگ ہے اور ہاف ٹیسپون کالی مرچیں ہیں چھے عدد بادام ہیں 1 ٹیبل سپن خاش ہے 3 سے 4 ٹیبل سپن دہی اس کے اندر جائے گی دہی خاشخاش بادام اور براؤن پیاس کو ہم نے اکٹھے گرائنڈ کر لینا ہے فائن پیسٹ بنا لینا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے کڑائی لیلی ہے چکن کو آپ گھی کے اندر بھی بنا سکتے ہیں گھی کے اندر ہم ڈال دیں گے ثابت کر مسالہ اور لیہسن عدرق پیسٹ بھی پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے کہ ایک اچھے خوشبو آجائے بہت اچھے خوشبو مسائلہ کی اس کے اندر سے آرہی ہے لیکن بھی فرائی ہو گیا ہے بہت ڈارک کلر ہم نے اسے نہیں دینا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چکن اور اسے ہم فرائی کریں گے 3 سے 4 منٹ لیے اس کا کلر چینج ہو جائے میں نے جاڑ لے لیا ہے جتی طرح میں چکن فرائی ہو رہا ہے ہم گے مسائلہ پیس لیتے ہیں اس کے اندر میں ڈال دوں گی دہی خوشباش بدام اور براؤن پیاز یہ میں نے جاڑ کے اندر ڈال دیا ہے اس کو میں بہت اچھے طریقے سے پیس لوں گی یہ پیسٹ میں نے اچھے طریقے سے پیس لیا ہے فائن پیسٹ رہنا چاہیے اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں چکن فرائی ہو چکا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ٹماٹر ہری مرچیں دو سے تین منٹ ہم ٹماٹر اور ہری مرچیں ڈال کر پکائیں گے دو تین منٹ میں نے ٹماٹر اور ہری مرچوں کو ڈال کر پکایا ہے اس کے اندر ہم تمام سپائسز ایڈ کر دیں گے نمک سورک مرچ کا پاورڈر سورک مرچیں جو میں نے ڈالی ہیں وہ تقریباً ڈیر ٹی سپن ڈالی ہیں کیونکہ جو ہری مرچیں میں نے ایڈ کی ہیں وہ باریک والی ہیں اور وہ زر تیز ہوتی ہیں دھنیا پاورڈر ہلدی چاٹ مسالہ ان سب کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی تقریباً کوارٹر کپ میں نے پانی ڈالا ہے تاکہ مسالہ جلے نہ اور ہم نے اسے اتنا کک کرنا ہے کہ ٹماٹر مکمل طور پر گل جائیں میشی سے ہو جائیں ٹماٹر بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں بہت میشی سے ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہم نے ڈالنی ہے دہی دہی کو میں نے پہلے سے بیٹ کر لیا ہے تاکہ گٹلیاں نہ بنیں دہی ہم ڈال دیں گے اور اسے ہم پکائیں گے میڈیم ہیٹ پر تاکہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور آئل سیپرٹ ہو جائے میں نے اسے میڈیم ٹو ہائی فریم پہ ہی کوک کیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جو میں نے دہی پیاز بادام اور خشاش کا پیسٹ بنایا تھا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی تقریباً آدھا کپ سے پونہ کپ پانی ایڈ کر دیں گے کیونکہ چکن ابھی مکمل طور پر کوک نہیں ہوئی ہے پانی آدھا کپ سے پونہ کپ پانی ہم ڈالیں گے ایسے میں پکنے کے لئے رکھ دوں گی جب تک چکن اچھے طریقے سے کوک نہ ہو جائے اور آئل سپرٹ نہ ہو جائے تقریباً آٹھ سے نو منٹ لگے ہیں چکن کو کوک ہونے میں چکن مکمل طور پر کوک ہو چکا ہے اور آئل سپرٹ ہو چکا ہے اس کے اندر ہمیں ڈال دوں گی گرم مسالہ پورڈر اگر آپ نے اس ٹیچ کیو پر تھوڑی سی گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر مزید تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے آپ اسے دم پر رکھ دیجئے گا میں کیونکہ اسے عام گھر کے روٹی کے ساتھ ہی سرف کروں گی وہ مجھے زیادہ اس کے اندر گریوی نہیں چاہیے تو میں اس کو گرم مسالہ ڈال کر میں اسے دم پر رکھ دوں گی ایک اور چیز اس کے اندر زافران چاہتا ہے کیونکہ زافران کافی ایکسپنسیف ہے آپ زافران ایسنس اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں لیکن میں زافران ایسنس یوز نہیں کر رہی میں اسے ایک منٹ کے لیے دم پر رکھ دوں گی گرم مسالہ ڈالنے کے بعد میں اسے ایک منٹ دم پر رکھا ہے اور یہ تیار ہو چکا ہے مغلی چکن چولا میں یہاں بند کر دوں گی اور اسے میں سرونگ پلیٹر میں نکالوں گی جب اترین کا مغلی چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے بہت زبردست یہ ایسپی ہے مسالہ بھی ہے دو تین ہری میرچے کٹ کے ڈال دی ہیں اور ایک دو بادام کٹ کے ڈال دی ہیں یہاں پر اینڈ پر ہم کریم ڈال دیں گے یہ گھر کی ہی بلائی ہے جسے میں نے بیٹ کیا تھا اور اسے ڈال دیا ہے تمہیں تھے آپ کو رسپ پسند آئے ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میرے چینل سمیر سوئی گھر کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا تاکہ آپ کو نیسی نی ویڈیوز رسپیز ملتی رہیں ہفتی توان میری آدھر کیجئے گا تینکی فواتی وقت حافظ